نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا تی سی اچ پر حاضر ہوں ایک بار پھر سے فلسطین اسرائیل اور میڈلس کی ساری اپ ڈیٹس لے کر دنیا بھر میں جس طرح کے جلوس نکل رہے ہیں جس طرح کا سمردھن مل رہا ہے فلسطین کے لیے کاش یہ پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے شروع ہوا ہوتا تو آج فلسطین پوری طرح سے آزاد ہوتا جو ویجولز آئے فلسطین میں ان میں سب سے دردناک سب سے زیادہ پریشان کرنے والے کوئی ویجولز تھے تو وہ بچوں کے ویجولز تھے جس طرح سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں ان کے سکول چھین لیے گئے ان کے گھر چھین لیے گئے ان کا بچپنا ایک طرح سے کہ یہ چھین لیا گیا اس نے دنیا بھر کے بچوں کے اندر ایک گصہ پیدا کیا ہے اور بچے اور نوجوان یعنی آنے والے کل کے ناغرک اور بچوں کا یہ گصہ سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے ایک فلسطینی بچی کا ویڈیو وائرل ہوا جس میں اس نے اپنے مو پر کالی پٹی باندھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں اور ایک ایک کر کے وہ ایک ایک کاغذ دکھا رہی ہے اور سوال پوچھ رہی ہے سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر ہمارے اوپر اس طرح کا حملہ کیوں کیا گیا آخر ہمارے اسکول کیوں چھینے گئے آخر ہماری زندگیاں کیوں تباہ کی گئیں آخر یہ کب رکے گا اور جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے اس کو سزا کون دے گا اور یہ آواز دنیا بھر کے بچوں تک پہنچی ہے آسٹریلیا کے سیڈنی سے ایک ویڈیو آیا جس میں چھوٹی سی بچی جو فلسطینی نہیں ہے جو آسٹریلیا کی ہے اس نے فلسطینی طریقے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیفیا لگایا ہوا ہے اور ایک بڑے جلوس کو لیڈ کر رہی ہے خود نعرے دے رہی ہے آگے آگے ایک اور ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ایک بچہ فلسطین کا جھنڈا لے کر ایک پولس والے کے سامنے آڑا کھڑا ہوا ہے اس کی آنکھیں دیکھئے اس کا چہرہ دیکھئے جس میں ذرا سا بھی ڈر دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس طرح کے ویڈیوز اس طرح کی تصویریں اس طرح کے جلوسوں کے خبریں سوشل میڈیا سے لے کے اخباروں تک میں بھری پڑی ہیں ایک بڑا خوبصورت سا ویڈیو ہے چلی سے آیا ہے یہ چلی آپ جانتے ہیں لیٹن امریکن دیش ہے جہاں پر ناچ گانا نرتیر وہاں کی سنسکرت کا حصہ ہے وہاں کی عورتوں نے یہ جلوس نکالا فلسطین کے سمرتھن میں اپنے طریقے سے ناچ سے گاتے ہوئے پرتیرود درج کر آیا یہ سارے جلوس انورسٹیز میں چل رہے ہیں ان جلوسوں سے الگ ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اور ان کے اثرات بہت ساپ ساپ دکھائی دے رہے ہیں میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ حکمرانوں کی جو بھی پولٹکس ہو لیکن جنتہ جو ہے دنیا بھر کی جو حق پسند عوام ہے وہ آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل کتنا اکیلا ہوا ہے اس کا ایکزامپل ایک ملا جب یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں کل فلسطین کے میمبرشپ کو لے کر ووٹ پڑے دنیا بھر کے ملکوں میں 143 ملکوں نے فلسطین کے فیور میں ووٹ کیا صرف نو دیشوں نے ان کا ویروت کیا نو دیشوں کے آپ نام سنیں گے تو آپ کو ہسی آئے گی ان میں ایک نام تو امریکہ کا ہے سب سے بڑا سرپرست اسرائیل کا جس کو ہونا ہی تھا اسرائیل خود ہے اب اسرائیل تو کرے گا ہی اس کے مخالف ووٹ اس کے علاوہ ہنگری نام کا ایک دیش ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ جو دیش ہیں ان کے آپ نام سنیں گے مایکرو نیریا نورو پلاو پاپوہ نیو گینہ اس طرح کی کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ان کا نام جانتے ہوں گے دنیا میں ان کی کیا حیثیت ہے یہ سب آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ اور کچھ ملکوں نے پچیس ملکوں نے ابسٹین کیا وہ مخالف ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے ابسٹین کر گئے اور آسٹریلیا جیسا دیش بھی شامل ہے اور میرے لیے یہ پرسنل خوشی کی بات ہے کہ میرا ملک میرا دیش ہندوستان بھی فلسٹین کی میمبرشپ کو سپورٹ کرنے والے دیشوں میں شامل ہے اب آپ لوگوں کو آشیرے ہو سکتا ہے کہ ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا جو رائٹ ونگ ہے رس اے سہ ہے اور باقی سارے لوگ ہیں یہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان وہ پہلا ملک تھا پہلا غیر عرب ملک تھا جس نے فلسطین کو مانتہ پردان کی تھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہندوستان کے اندر فلسطین کا الگ کنسولیٹ ہے اور ہندوستان نے اس طرح کے مسئلوں پہ اکثر فلسطین کے ساتھ ہی فیور دیا ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا کا شکر گزار ہوں کہ اس بار بھی انہوں نے فلسطین کو فیور کیا حالانکہ کل جب یہ سب ہوا تو بہت ناٹکی سین آیا ایک سین آیا میں دیکھ رہا تھا اس کو لائیو ایک سین آیا جس میں اسرائیل کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہاں پر یونائیٹڈ نیشن چارٹر کو کڑے دان میں ڈالتے دکھائی دیا اپنے ہاتھ میں انہوں نے ایک لیا ہوا تھا کڑے دان کا پرتیق اور اس کے اندر یونائیٹڈ نیشن چارٹر کو ڈالتے ہوئے نظر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر کے آپ نے یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کا آپ مان کیا ہے جس کنٹری نے یونائیٹڈ نیشن کی باتیں کبھی نہیں مانی ہیں جس نے بہتر سے بھی زیادہ more than 72 times یونائیٹڈ نیشن کے جو نیم قانون ہیں ان کا اُلنگن کیا ہے وہ آج دنیا کو یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر سمجھا رہا ہے اس سے آج چلے جنا کیا ہوگا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں سیس فائر کا پرستاو پاس ہونے کے بہوجود جس نے سیس فائر نہیں کیا جو لگاتار گزہ پر حملے کر رہا ہے اب رفع پر حملے کر رہا ہے وہ آج دنیا کو چارٹر سکھا رہا ہے لیکن اسی پروگرام میں جو فلسطین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یون میں انہوں نے ایک بھاشر دیا پورا بھاشر تو سنوانا مشکل کام ہے لیکن جہاں انہوں نے ختم کیا ایک چھوٹی سی کلپ ہے اس کو سن لیجئے پھر آگے بات کرتے ہیں اور جب یہ بھاشر انہوں نے ختم کیا اپنے ان الفاظ کے ساتھ پورا یونائٹیڈ نیشنز کا جو جنرل اسیمبلی کا حال تھا وہ تالیوں سے گونج رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کیسے ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جو فلسطین کے ساتھ لگاتار انیائے کرتا چلا جا رہا ہے اب کس تو مجبوریاں رہی ہوں گی کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا اگر ان سب کے بوجود ہندوستان سے لے کر تمام سارے ملک یونائٹیڈ نیشنز کے اندر جو بھی کہیں باہر ان کے حکمران اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں یا اسرائیل کی مدد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تجارت سے لے کر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں لگاتار بات کرتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رفعہ پر جب حملے شروع ہوئے اس کے بعد جو بائیڈن کا ایک بیان آیا اور اس بیان کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے بند کر دیئے اب یہ بیان آنے کے بعد اسرائیل میں خلولی مچی ہوئی ہے ہتھیار وہاں پہنچ نہیں رہا ہے تو خلولی مچی ہوئی ہے کیونکہ جلدی ہی ہتھیار ختم ہو جائیں گے اور اسرائیل اپنے ہتھیار نہیں بناتا وہ امریکہ جرمنی بریٹین ان ملکوں سے جو ہتھیار ملتے ہیں انہی ہتھیاروں کے بھرو سے فلسطین کے ساتھ وہ کرتا ہے جو آپ جانتے ہیں اب بینجامیل نتنیاہو کا بڑا مزدار بیان آیا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہت مجبوط دکھاتے ہیں تو جنتہ کو لگاتار آپ کو افیم کھلانی ہوتی ہے تاکہ جنتہ نشے میں رہے آپ کے ہر بات پر تالی بجائے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہتھیار نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو ہم ناخونوں سے لڑائی لڑیں گے اب ناخونوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑی جاتی ہے بینجامیل نتنیاہو صاحب دنیا جانتی ہے کہ بیک ڈور سے آپ لگاتار پریشر بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کسی طرح سے ہتھیار ریلیش کر دے اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ امریکہ جس طرح سے آپ کا سرپرست ہے باتیں کتنی بھی کر لے وہ آج نہیں تو کل ہتھیار سپلائی کرے گا ہی اگر اوپر سے نہیں کرے گا تو کہیں اندر سے کرے گا کسی اور دیش سے روٹ کرا دے گا لیکن ہتھیار وہ آپ کے پاس پہنچائے گا اور یہی گھمنڈ ہے یہی ساری طاقت ہے جس کے دم پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناخونوں سے جنگ لڑیں گے بندھوکوں سے تو آپ جنگ لڑ نہیں پا رہے ہیں اگر ہوایی طاقت آپ کے پاس نہ ہو آمنے سامنے کے لڑائی لڑنی ہو تو آپ دس دن اس جنگ میں نہیں ٹکیں گے چھے مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن آج تک آپ کو کو کوئی سفلتہ وہاں پہ نہیں ملی ہے نہ تو اگوا کیے ہوئے لوگوں کو آپ چھڑا سکے ہیں نہ ہماس کو ختم کر سکے ہیں اور نہ ہی فلسطین کے حمد کو توڑ پائے ہیں ساری دنیا میں لگاتار اکیلے پڑتے گئے ہیں صرف ایک سہارہ ہے آپ کے پاس امریکہ بریٹین اور جرمنی یا سے ملک جو آپ کو لگاتار ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ سے لگائے تمام سارے عربی ملک جو باتیں کتنی بھی کر لیں لیکن خاموشی سے لگاتار آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اگر یہ طاقتیں آپ سے چھن جائیں تو چار دن آپ نہیں ٹکیں گے اور جنگ آپ اس لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس دن جنگ ختم ہو گئی اسی دن آپ کے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک جائے گی آپ کا تختتات چھن جائے گا اور شاید اس کے بعد آپ کو آئی سی سی کی وہ ساری ملامت جھیلنی پڑے وہ ساری مشکلات جھیلنی پڑے جن کے بارے میں ساؤتھ افریقہ نے ایک بار پھر سے قدم اٹھایا ہے ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس کو ایک پتر لکھا ہے کہ آئی سی سی جو اپنی کاریوائی کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے نمبر ون اور دوسرا یہ کہ نئے سیرے سے رفا میں جو حملے ہوئے ہیں جس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف نئے سیرے سے آروپ تیہ کیے جائیں ساؤتھ افریقہ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار اس مسئلے پر ایکٹیو ہے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کئی ساری اور کنٹریز بھی سپورٹ کر رہی ہیں اسی بیچ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی کا جو یہ پرستاو آیا ہے اس کے بعد یورپ کے کئی ملکوں نے کہا ہے کہ وہ جلدی ہی فلسطین کو آزاد دیش کا درجہ دے دیں گے ایک بات میں یہاں پر اور کلیر کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں یو این جی اے میں یہ جو پرستاو پاس ہوا ہے اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ فلسطین کو آزادی دے دی جائے گی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فلسطین کو ووٹنگ رائٹ مل جائے گا یہ دونوں چیزیں اس پرستاو میں شامل نہیں ہیں امریکہ میں 1990 میں ایک قانون بنا تھا اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ پیلو فلسطین لیبریشن آگنائیزیشن کو اگر یو این کا فل ٹائم میمبر بنایا جائے گا تو یونائیٹڈ نیشنز کو امریکہ جو پیسے دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے وہ فنڈنگ بند کر دی جائے گی اب امریکہ کے اندر ساجشیں کس لیول پر چلتی ہیں یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں جس دور میں پیلو کے ساتھ امریکہ نے سمجھوتا کیا پیلو کے جو ہیڈ تھے یاسر عرافات صاحب ان کو جس زمانے میں نوبل پرائز دیا گیا اسی زمانے میں یہ ایک لا بھی بنا دیا گیا کہ کبھی بھی فلسطین ایک آزاد ملک کی حیثیت سے یونائیٹڈ نیشنز میں نہ بیٹھ سکے وہ صرف ایک آبزرور ہے جس کا اسٹیٹس اس کے بعد تھوڑا بڑھ جائے گا اس کے علاوہ فلسطین کو کوئی ادھکار دینے کو امریکہ تیار نہیں اور میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جنگ کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اسی پیلو جس کو فتح کے نام سے جانا جاتا ہے اسی فتح کی سرکار گزاپٹی میں بھی بن جائے اور ویس بینک میں تو ہے ہی اب آپ کھیل دیکھئے سرکار آپ بنوا دیں گے پیلو کی اور پیلو کے بارے میں آپ نے کانون بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز میں کبھی اس کو فول ٹائم میمبرشپ نہ مل سکے یعنی آپ باتیں تو کرتے رہیں گے ٹو اسٹیٹ سلوشن کی لیکن آپ نے کانون ایسا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے فلسطین کو کبھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا درجہ نہ ملے یہ وہ کھیل ہے جو امریکہ لگاتار کھیلتا رہا ہے اور اسی لیے کل بھی اس نے کہا کہ یہ پرستاؤ اگر یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل میں آئے گا تو ہم دوبارہ سے اس کو ویٹو کر دیں گے اور کل اجرائیل نے بھی یہ مانگ کی بہوجود اس کے کی ممبرشپ کے لیے بات نہیں ہے بہوجود اس کے کی ووٹنگ رائٹ نہیں دیا گیا ہے پھر بھی مانگ کی کہ یون کی فنڈنگ امریکہ کو روک دینی چاہیے تو یونائیٹڈ نیشنز ہم کو سننے میں جتنی بھی بڑی سنستہ لگتی ہو لیکن دھیرے دھیرے امریکہ نے اس کو اپنی گھرے لوں سنستہ بنا دیا ہے اپنے پاکٹ کے سنستہ بنا دیا ہے جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہے لیکن کوئی سیدھی کاروائی نہیں کر سکتی حالانکہ سیدھی کاروائیاں بہت طریقوں سے ہوتی ہیں یہ جو جنگ پوری چلی ہے اس جنگ کے بعد اسرائیل کو ایک سال میں سولہ بلین سکسٹین بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے ایک آنمی میں کئی بار بتا چکا ہوں بہت بری کنڈیشن میں ہے وہاں کے کافی انٹلیکچولز نے یہ کہا ہے کہ مدھور کی حالت بہت خراب ہے تو اسرائیل اپنے طریقے سے اس کی قیمت دے رہا ہے لیکن قیمت کون دیتا ہے اسرائیل کا عام ناغرک مرتا کون ہے فلسطین کا عام ناغرک کھیل کون کرتے ہیں نیتانیاہو بائیڈن اور ایسے لوگ کرتے ہیں جہاں کروڑوں عربوں کا وارہ نیارہ ہو جاتا ہے ہتھیار کے جو تجارتی سوداغر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارا پیسہ جاتا ہے اور جانے کہاں کہاں پیسہ جاتا ہے لیکن مسیبتیں جھیلنے پڑتی ہیں اس عام آدمی کو جو ان کے چکر میں نارے لگاتے ہوئے سڑکوں پر اتاراتا ہے اور یہ مسیبتیں اسرائیل لگاتار فلسطین کے اوپر بڑھائی اس لیے رہا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو بتا سکے کہ تم پریشان ہو تو کیا ہوا فلسطینی زیادہ پریشان ہے حالت یہ ہے کہ جب سے رفع میں یہ شروع ہوا ہے نئے سیرے سے حملہ تب سے جو امداد پہنچ رہی تھی ناردن گزہ میں وہ امداد بھی پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے یا بند ہو گئی ہے سیکڑو ٹرک لگے ہوئے ہیں امداد کے سامان کے ساتھ لیکن ان کو گزہ میں جانے کی عزازت نہیں مل رہی ہے اور ایک کوشش جو جرائیل پہلے دن سے کر رہا ہے کہ گزہ کے اندر امداد نہ پہنچے لوگ کھانے پینے ہر چیز کے لیے پریشان ہو جائیں اس کا یہ ایک اور حصہ ہے لیکن ان سب کے بیچ امریکہ کو دکھائی دیتا بھی ہے اور نہیں بھی دکھائی دیتا ہے امریکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ایک رپورٹ آنے والی ہے تیٹ ڈیپارٹمنٹ کی وہ رپورٹ آ گئی ہے جس میں کہا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ مانوادھکار جو قانون ہے دنیا کے ہو سکتا ہے اسرائیل نے ان کا وائلیشن کیا ہو مطلب آپ سیدھے نہیں کہیں گے کہ بچوں کو عورتوں کو مار کے گھروں کو تباہ کر کے مانوادھکاروں کی چندیاں اڑا دی گئی ہیں آپ گول گول گھما کے کہیں گے تاکہ آپ کو کوئی بڑی کاربائی نہ کرنی پڑے اور اپنے چناؤں کے لیے اسرائیلی سستاؤں سے آپ کو پورا پیسہ ملتا رہے تو یہ کھیل ہے ایک طرف دنیا کی بڑی آبادی فلسطین کے ساتھ دھیرے دھیرے کھڑی ہو رہی ہے دوسری طرف امریکہ بریٹین اور اسرائیل جیسے ملک اسرائیل تو خیر وہاں پہ ہے ہی امریکہ بریٹین اور جرمنی جیسے ملک لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے فلسطین کو آزادی نہ ملے لیکن ایک طرف 143 ملک ہیں ایک طرف نو ملک ہیں چیزیں آج مشکل ضرور لگ رہی ہیں لیکن یہ بات آپ نوٹ کر لیجے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی امریکہ کو بھی دھیرے دھیرے مجبور ہونا پڑے گا جس طرح سے جو بائیڈن نے زبانی ہی سہی یہ کہا اور روکا باقاعدہ ہتھیاروں کی کھیپ کو اسرائیل جانے سے روکا ایک وقت آئے گا جب امریکہ بریٹین اور دنیا بھر کے اس طرح کے تمام نتاؤں کو جنتہ کے دباؤں میں ہمارے اور آپ کے دباؤں میں فلسطین کے آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا بولنا پڑے گا اور فلسطین کے لوگ ویسے ہی آزاد ہوں گے جیسے ہم آزاد ہیں جیسے آپ آزاد ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو ٹو اسٹیٹ سالوشن ہو یہودی سکھی سکھی اپنے دیش میں رہیں فلسطینیوں کو اپنے دیش میں رہنے کو ملے اور دنیا میں تیسری جنگ کا خطرہ کبھی بھی نہ ہو لیکن ہتھیاروں کے جو سوداغر ہیں جو خون کے سوداغر ہیں وہ تو چاہیں گے کہ جنگ چلتی رہے تاکہ ان کے منافع لگاتار بڑھتے رہیں ان منافع کا ایک حصہ نتاؤں کو فینک کے دنیا پر وہ اپنے طریقے سے راج کرتے رہیں یہ وہ ساجش ہے جس کے خلاف ہم کو لگاتار بولنا ہے آپ کو لگاتار بولنا ہے کیونکہ دنیا میں امن ہوگا تب ہی کسی بھی ملک کا عام شہری عام ناغرک سر اٹھا کر رہ پائے گا تب ہی وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا پائے گا تب ہی وہ ہستہ مسکراتا ہوا اپنی زندگی گزار پائے گا تو اسی اپیل کے ساتھ اسی تمنہ کے ساتھ کہ دنیا بھر میں جنگ ختم ہو دنیا بھر میں امن قائم ہو اور فلسطین کے لوگوں کو سر اٹھا کے رہنے کا حق ملے اپنی بات میں آج ختم کرتا ہوں آپ سے وہی اپیل کی ویڈیوز اگر آپ کو لگتا ہے ضروری ہیں تو ان ویڈیوز کو دور تک پہنچائیے ہم سے جڑیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو تین روپے روز سے بھی کم پہ ہماری میمبرشپ لے سکتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ مدد کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو اپنے واتس اپ گروپ میں بھیج تو سکتے ہی ہیں جتنے ادھک لوگوں تک بات پہنچے گی سچ کی سچ اتنا ہی مجبوط ہوگا آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ